اسلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کالیڈ ٹیچنگ انٹرنی سی ٹی آئیز کے بارے میں مکمل معلومات دینے والا ہوں محکمہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن پنجاب نے کتنی سی ٹی آئیز کی سیڈز اناؤنس کی ہیں کون کون سے کالیڈ اس میں شامل ہوں گے اس کے لیے کون اپلائی کر سکے گا عمر کی حد کتنی ہوگی اور کتنا معاوضہ اس کا دیا جائے گا دوریشن کتنا ہوگا اور کم سے کم تعلیمی قابلیت کتنی ہوگی یہ ساری باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ سی وی کا فارمر آپ کو دینے والا ہوں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ایک بیل کا بٹن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن آجائے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چلے دوستو آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں وزیراعلا پنجاب کے منظوری کے ساتھ محکمہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پنجاب نے پنجاب بھر کے تمام خواتین اور بوائز کالج کے لیے سی ٹی آئیز کی انونسمنٹ کر دی ہے جس میں وہ والے کانڈیڈیٹ جس کی کم سے کم تعلیمی قابلیت ایم اے یا میسی سینگرڈ ویڈن کے ساتھ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں سی ٹی آئیز کے لیے میل اور فی میل دونوں کانڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے متعلقہ کالجز میں خواتین کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور بوائز کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں سی ٹی آئیز کا جو دورانیا ہوگا وہ ہوگا بیس سپتمبر دوہزار انیس سے تیس چار دوہزار بیس تک اور ہر ماہ انٹرنیز کو جو گورنمنٹ پی کرے گی وہ ہوگا پینتالیس ہزار روپے اس کے لیے کوئی عمر کی حد مقرر نہیں ہے تمام وہ کانڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ایم اے سی یا ایم اے ہے سینگرڈ ویڈن کے ساتھ بارہ سپتمبر دوہزار انیس کو پنجاب بھر کے تمام خواتین اور بوائی کالجز کے نوٹس بورڈ پر خالی اسامیوں کی تداد درج کر دی جائے گی تو جو لوگ ان انٹرنیز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کالجز کو ویزر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سبجیکٹ کی سیٹ کتنی ہے اور اس لحاظ سے وہ پھر مختلف کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایک سے زیادہ کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں تیرہ سپتمبر اور چودہ سپتمبر کو پنجاب کے تمام کالجز میں واقعین انٹرنیز لیا جائیں گے جس میں جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی سی وی اور بما تمام ڈاکومنٹ مطلقہ کالجز میں ویزر کر سکتے ہیں جہاں پہ ان کا انٹرنیز لیا جائے گا اس کے بعد سولہ سپتمبر کو کالجز کے نوٹس بورڈ کے اوپر میریلیس اویزہ کر دی جائے گی اگر کسی کانڈیڈیٹ کو میریلیس پہ کوئی شکایت ہوگی تو وہ انیس نو دو ہزار انیس تک اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں جس کا فیصلہ بی سپتمبر کو کالجز کے نوٹس بورڈ پر اویزہ کر دیا جائے گا سی ٹی آئیز کو دورانیا کی کامیاب تکمیل پر ایک سنت بھی جاری کی جائے گی تاہم یہ خدمات خالصاً محدود مدت کے لیے ہیں اور کسی قسم کا جواز برائی مسکل تائنیٹی کا حق نہیں رکھتی تو ایسے وہ تمام کانڈیڈیٹ جن کی تعلیم ایم اے یا ایم اے سی ہے منیمم سینگر ڈویجن کے ساتھ وہ سی ٹی آئیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تمام اپنے ڈاکومنٹ اور سی وی کے ساتھ تیرہ اور چودہ کو واقعی اڈیوٹ کے لیے وہ اپنے متعلقہ عواتین یا بوائس کالج میں جا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات